ڈاکٹر صدر مملکہ ڈاکٹر آریف الوی صاحب نے قومی اسمبلی اجلاس بلانے کی جو سمرید تھی اس کو مسترد کر دیا ہے جبکہ سپیکر راجہ پرویز اشور صاحب نے قومی اسمبلی کا اجلاس 29 فروری کو طلب کرنے کا فیصلہ کیا ہے کیا کہیں گے؟ چیکنی طرح سیاست پہ بہت کرتے ہیں ملکی بھی اور ایڈزیت کیا ہو رہا ہے لیکن اس سے پہلے سرعت پار ہم میں کم سے کم اپنے اور جو بہت سے اور بھی چاہنے والے ان کے پاکستان میں اور دنیا بھر میں موجود ہیں پنکو جداس جی کا آج وفات ہوئی اور بہت بڑے گائک ان کے لاکھوں کو رونو چانے والے دنیا بھر پاکستان میں بھر اور ان کو چار مہینے پہلے جو ہے وہ پینکریٹک کینسر ڈیاغنوز ہوا تھا اس کی ٹویٹمنٹ ہو رہی تھی اور پھر یہ کافی تکلیف میں بھی غالباً رہا ہے کینسر تیرپی ان کی ہوتی رہی اور آج ان کی ڈیت ہوئی چٹھی آئی ہے سمیت لا تعداد ان کے جو نحویں ہیں وہ انہوں نے گائے اور آہ ان کے جو چاہنے والے ہیں وہ بہت بہت سو اگم ہیں اچھا پاکستان میں جو ہے وہ عریب نواز صاحب نے آج حلف اٹھایا پہلی خاتون وزیر اعلیٰ پنجاب نواز شیر صاحب بھی موجود تھے ایک انہوں نے تغیر تقریر کی اس میں بہت سے انہوں نے جو مسائلیں ان کا آہتہ کیا اپنا پلین پیش کیا اور ایک بات انہوں نے کہی کہ وہ کسی طرح سے بھی سیاسی انتقام یہ اس طرف نہیں جائیں گی گووننس مہنگائی بہت سارے بہت کچھ انہوں نے اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ ان کے دروازے جو ہیں وہ کھلے رہیں گی عوام کے لیے اور وہ پھر فوراں اس کے بعد تقریب حل و برداری کے بعد حزیر یار حاؤز بھی گئیں اور وہاں پہ انہوں نے اس کے بعد پھر بھی دورے بخار بھی گنیکٹو بڑا امتحان ہے ان کا کیونکہ جو شریف فیملی ہے پوری اب اس کا جو گورننس اور سیاسی طور پہ کیا بھی یعنی ہوتا ہے یہ تمام کا تمام جو ہے وہ اب مریم نواز صاحبہ کے پاس ہے اور شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ تو آپ کو پتہ نہیں ہے کہ گورننس کے حوالے سے ہی شہباز شریف صاحب کے اوپر زیادہ معاملات ہوتے رہے وہ بہت زیادہ سیاست میں وہ رہے بھی لیکن گورننس کے حوالے سے ان کا زیادہ نام سامنے آیا اور نواز شریف صاحب کا نام جو ہے وہ سیاست کے حوالے سے سامنے آیا اور گورننس کے حوالے سے اچھا اب ہے وہ کہتے ہیں نا وہ شامہ رکھ دیتے ہیں آگے تو اب شامہ جو ہے وہ آگے رکھ دی گئی ہے مریمہ وصحبہ بہت ہاری چلنجز ہیں اچھا اس میں اب ہوتا ہی ہے ہماری چونکہ شورٹر میمریز ہیں تو کل تک ہمیں بات کر رہے تھے کہ مریمہ وصحبہ کو لوگ ان کو دیکھیں گے کہ جی یہاں پہ ان سے پہلے محسن نقفی صاحب تھے ٹھیک ہے اس سے پہلے جو ہیں وہ آہ ایک کھجڑی سی پکی رہی لیکن بہرحال اس سے پہلے کہیں مطلب پر بزدار صاحب کو لے لیں چنہیں اس سے پہلے شہباز شریف صاحب ہو گئے پنجاب کے وزراء اللہ پروے چلائی صاحب کے دور یہ ایکٹیو لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آہ ایسا نہیں ہوگا اب کہ لوگ یہ کہیں گے کہ جی دیکھو نا یہاں پہ ہی اور یہ میں یہ لوگوں کی ایک جو آہ ذہن ہے سوچ ہے وہ یہی ہے کہ بھئی ایک منٹ ہے جو تھا کیونکہ اب یہ یہ نہیں ہوگا کہ جی دیکھیں یہ بزدار عثمان بزدار کا دور ہے اور کت قدر تباہی اور بروادی اور مہنگائی اور یہ اور فلانہ اور یہ اب یہ ہوگا کہ یہاں یہ نہیں کہا جا سکے گا کہ بھئی عثمان بزدار کے دور میں آپ کو یاد نہیں عثمان بزدار کے دور میں کیا ہوتا تھا آپ کو یاد نہیں اس دور میں کیا ہوتا تھا ایسا نہیں ہوگا کیونکہ یہ جو اب سارا کا سارا اچھا گورننس کا بھی اچھا ایک تو وہ جو آہ پولیس آفیسہ نے جی اور انہوں نے بڑا کمال کیا اور وہ جو ہے وہ آہ وہ جو ایک خاتون کو انہوں نے آہ بچایا اس ایک مجمع میں سے اور انہیں باہر ان کو لکھ نہیں میں اس پہ اچھا اس پہ بہت ساری باتیں چل رہی ہیں کہ آہ معاشرے میں عدم برداشت ہے یہ وہ وہ جو خاتون پولیس آفیسہ نے ان کی تعریف بھی بہت ہو رہی ہے لیکن مجھے تو یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ وہ جو خاتون ہے وہ وہ جو بھی حروف تھے وہ انگلیش تھی عربی تھی فرنچ تھی چائنی وہ کیا کبڑے پہن کے ان کو اچھرا بزاری ملا تھا مطلب یہاں لوگوں نے بھی تو ایک ان کو نہیں پتا خاتون کو کہ بھئی یہ کوئی یہاں پہ کوئی فیشن شونی ہو رہا وہ اچھرے میں جا رہی ہیں اور کپڑوں پہ ایک معاشرہ ہے نا وہ بھی این اس جگہ جا کے پولیس آگئی تو ان کو بچائے ہو چاہے اس کی ویڈیوز بھی چلیں گی اگر ہمارے پاک سنگی تو بہرحال وہ ان کو بڑے مطلب لوگوں کو بھی تھوڑا احتیاط کرنا چاہیے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ انہوں نے کوئی برا کیا یا اچھا کیا مگر احتیاط تو کریں وہ ایک عجیب سے کپڑوں میں وہ ڈریس آپ دیکھیں تو عجیب سے وہ ان کو میں برا بالکل نہیں کہہ رہا مگر میں کہہ رہا ہوں کہ وہ بھی تو احتیاط کریں وہ کس قسم کا لباس پہن کے اچھرے بھی چلیں گی پھر اس کے بعد وہ وزاعت کر رہی ہیں نہیں اس کے پر یہ علیف اور بے اور جو ہے وہ قاف اور جیم اور میم اور یہ اور وہ وہی آپ کو آپ کو مطلب کیا کہا جائے اور یہ پولیس پہنچ گی اچھا ہوا وہ بھی بچ گئی اچھا ہوا ان کو بھی سبق مطلب تھوڑا سا ملا ہوگا انہوں نے بھی معذرہ وزارت کی بعد میں لیکن لوگوں نے بھی اخیری ڈالی ہوتی ہے ویسے یہاں پر جو ہے نا ایک عجیب معاملہ وہ ٹک کر کے انہوں نے وہ دکان دار ہوگا انہوں نے انہوں نے کہا ہے بھئی ہے یہ کیوں سی ڈریسنگ ہے تو اللہ کا شکر ہے کہ ان کی بچت ہوئی فلیس آفیسر کو داد مل رہی ہے انہوں نے معذرت کے بعد میں کوئی خراب آقیہ پیش نہیں آیا شکر ہے خدا کا لیکن یہ کہ بھئی یہ اتیاط کریں ٹیک ہے نا اور مطلب ہے کہ لوگوں کو تو ہم نہیں کہا سکتے ہیں اتیاط کریں بھی لوگ بھی اتیاط کریں خدا کا وزہ برداشت پیدا کریں مگر یہ ہے کہ وہ خاتون کو کس نے کہا تھا کہ وہاں کود جائیں سبزی منڈی میں یا پتہ نہیں کون سے دودھ والے کی دکان پہ کاؤں پہ بارال اور آلہ یہ ہے ہر طرف تو اب یہ ہے کہ اب یہ چیلنج جائیں سامنے کہ سیاسی بیانیاں کیا ہوتا ہے مریو نواز ایبا گوئننس کیا ہوتی ہے ٹیک ہے یہ تو آج گوڑی گوڑی اچھا ہوگی ہے نا سارا ڈی آفٹر ٹیک ہے مہنگائی سیاسی بیانیاں ٹیک ہے اس کے بعد یہ ہے کہ پنجاب پولیس بیورکریسی بقول نواز شریف کے اے بھی میرے تے پا دیو اے بھی میرے تے پا دیو نواز شریف تھا کہتے تھے نا جب بڑے ان کی جملے وہ کہتے تھے یہ بھی جب مسئلہ کھڑا ہوتا ہے اے بھی سارا اب جو بھی کچھ ہوگا اچھا برا اچھا ہوگا تو بھی برا ہوگا برا ہوگا تو اور برا ہوگا اپوزیشن ایک ہسٹائل اپوزیشن پبلک مریو نواز صاحبہ کچھ ان کو پسند کرتے ہیں لوگ ظاہر ہے کچھ جو ہیں وہ جن کی تعداد کافی ہوگی اقینا وہ ان کو نا پسند کرتے ہیں اور وہ ان کی کسی اچھے کام کو اپریشیٹ نہیں کریں گے تو مریو نواز صاحبہ کے بڑے کہ وہ کس طرح سے کیونکہ میں نے کہا رہا گورننس بڑا ہم مسئلہ ہے لیکن سیاسی بیانی ہے میں سیاسی جماعت ہے نا پلٹیکل پارٹی ہے تو پلٹیکل بھی تو ان کے چاہے گورننس تو خالی چیف سیکرٹی چلا لیتا ہے نا صبح کا اس کے لیے تو ضرورت ہی نہیں ہوتی ملک جو ہے وہ چل جاتا ہے بغیر یعنی خالی بیروکرسی چلا لیتا ہے پلٹیکل اگر فگرز آتی ہیں تو وہ پلٹیکل بیانی کو چلاتی ہیں گورننس تو اچھی بیروکرسی بھی چلا لیتی ہے تو پلٹیکل فگرز کے لیے اب سیاسی بیانیاں اور ساست گورننس لوگ یہ بھی توقع نہ کریں ریالسٹک ہو کے کہ بھائی دودھ شہر شہر کی نہریں بہنی لگیں گی یا وہ جو ساری باتیں کہیں انہوں نے وہ اسی طرح سے پوری ہوں گی لیکن یہ جو آج ان کی تقریر اس کے حصے چلتے رہیں گے جب کوئی واقع ہو گئے حصہ چلے گا میڈیا پہ ادھر ادھر یہ وہ یہ کہتا ہے یہ ہو گئی تو یہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ اب ظاہر ہے سیاست میں دیکھ نا بین ازید بھٹو صاحبہ یہاں پہ رہی سیاست میں کیا اس وقت صورتحال ہوتی تھی تو ایک تنقید شدید تر تنقید ہوا کرتی تھی اور یہ بہت زیادہ مریم نواز صاحبہ کو ایک ہسٹائل آپوزیشن بھی اور ایک ہسٹائل پبلک کا موڈ بھی اس کو دیکھنا ہے اور پھر دیکھتے ہیں کہ آگے کس طرح سے معاملہ چلتے ہیں ہماری بارال یہ ہے کہ جو بھی کچھ عمل کے لیے اچھا ہو ان کے لیے بھی نیک تمنہ ہے یہ انہوں نے جو آج بہت تقریب میں نے کہا نا ساری ہی انہوں نے ایشیوز کا ہتا کیا اپنی سپیچ میں ہوتا کیا ہے اس کے لیے ان کو ایکسٹرا تھوڑا سا کرنا چلی پڑے گا کہ ایک غیر معمولی حالات ہیں جس میں وہ وزیر اعلیٰ کا انہوں نے حلف اٹھا ہے ایک ہسٹائل اپوزیشن جو ہے وہ ایوان میں بھی ہے اور وہ سرکون باہر بھی ہے تو وہ دونوں چیزوں کو انہوں نے قابل کرنا ہے کیونکہ اس پوری فیملی کی جو آگے سارا سلسلہ ہے وہ آہ چلے گا آہ مریم نواز صاحب کے بیانی پہ شہباز شیف صاحب کا تو سیاسی بیانی ہے نہیں ہے نا ان کا تو سیاسی بیانی ہے ان کا تو گورننس کا بیانی ہے بلکہ ان کے سیاسی بیانی پہ تو آج جو ہے وہ محمود خان اچکزئی صاحب سے جب ملے تحریک انصاف آلے تو محمود خان اچکزئی صاحب نے جو ہے وہ مطلب شدید ناغواری کا اظہار کیا اس ان کے اس بیانیے پہ کہ یہ کیسا بیانی ہے کہ میں اسٹیبلشمنٹ کی آنکھوں کا تارہوں ہوں تیس سال سے یہ کیا مطلب اچکزئی صاحب اس پہ سخت اچکزئی صاحب جو ہے محمود خان اچکزئی صاحب آہ سیاست سے آپ اختلاف کریں نظریات سے اختلاف کریں بلکہ ہماری وہ جو نفیس سیاست میں کہتا ہوں نفیس اور اجلی سیاست کبھی آپ ان کی ذرا اچکزئی صاحب سے ذرا شائری سنیں آپ ذرا کبھی ان سے اچکزئی صاحب کتنے سیکلر کبھی آپ ذرا ان کی آہ ان کی تلاوت یا ان کی ان سے آپ ذرا قرآن کے بارے میں آہ آپ ان کے ساتھ آپ پاس پیٹھیں تو آپ کو بتا چلے گا یہ جو شخصیات آہ رہی ہیں نا سیاست میں اور اب ظاہر ہے کہ اب یہ بزرگ سیاستدان ہیں ہمارے بڑے ہیں ان کے پاس بیٹھے آپ کو بیٹھتے ہیں انہوں نے یہ کتنا انہوں نے پڑھا ہے یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ تجربہ تو ابھی جگہ ہے پڑھا کتنا انہوں نے آپ کو سیاست سے لاکھ اختلاف ہو تو وہ جو بات کرتے ہیں نا ان کے پاس آپ کو بیٹھ کے جو ہے نا وہ شائری بھی آتی ہے ان کو یاد ہے انہوں نے کتابیں بھی پڑھی ہوئی ہیں یہ اسوندیار ولی صاحب کے ساتھ بھی یہی معاملہ مطلب آپ کو بالکل یہ سیکولر شخصیات کی میں بات کروں بکٹی صاحب شہید ان کا بھی یہی معاملہ مری صاحب کا اسی طرح سے قاضی حسینم صاحب کیا بات ان کی وہ تو خیر ہو وہ تو وہ تو مطلب ہے کہ علم یعنی درزگاہوں سے انہوں نے تعلیم حاصل کی نورانی صاحب یہ ساری شخصیات میں ان کو دیکھتا ہوں میں کہتا ہوں یاد کتنی نفیس ان کی تنقید میں بھی جو ہے نا لطف آتا ہے ان کی ان کی باتیں سن کے تو یہ سیاست میں اختلاف کیا جائے مگر براہ کرم اس میں گالی گلوچ سے اگر پریس کیا جائے ہم نے گزاریشی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو دیکھتے ہیں کہ آگے کیا معاملہ ہوتا ہے مراد علی شاہ صاحب نے فرمایا کہ بڑا کٹھن دور پچھلے کئی سالوں میں گزار رہے ہیں انہوں نے پیوز پارٹی بڑی بڑے مظالم کا شکار رہی ہے دوزار سات کے بعد سے لے کہ آج تک بہت مظالم ہوئے ہیں ان پر اور جب وہ تقریف کر رہے تھے تو میں آنکھوں میں میرے نمی آگئی کہ اتنے مظالم ہوئے ہیں ان کے اوپر بہت مظالم ہوئے ہیں دوزار سات سے سندھ میں بہت مظالم ہوئے ہیں تو بس ان کے ساتھ بھی ہم امدردی کا اظہار کر سکتے ہیں بڑے مظالم ان پر ہوئے اور عوام نے کیے پبلک نے بڑے مظالم کیے تو ان کے ساتھ امدردی کا اظہار اور نیک تمنائے اور دعائیں کہ جو مظالم ہوئے ہیں ان کا کسی طرح سے مدعوہ ہو اور ان کو زندگی میں کچھ تو سکچین مل سکے ان کو اور ان کے ساتھ جو انہیں شخصیات بیٹھی ہوئی تھی کوئی ایک لمحہ تو ان کو سکچین کا مل سکے ایک گھڑی تو ایسی ہو جس میں وہ کہیں کہ ہماری کچھ چلتی ہے نہیں وہ مظالم ہے دردناک کہانی سنی میں آج ہماری دعائیں ان کے ساتھ بھی ہیں اور اجلاس ہو جائے گا صدر کے اس کے باوجود اجلاس ہوگا آئینی قانونی طور پر بلانا پڑے وہ مظہب ہے کہ وہ ہو جائے گا اجلاس لیکن یہ کہ ان کا جو نکتہ ہے صدر کا وہ بالکل درست ہے کہ اس میں مخصوص نشستیں بنتی ہیں الیکشن ایویشن جو بھی فیصلہ کرے گا وہ چالنج ہو جائے گا لیکن اس دوران مخصوص سیٹیں ان کی بنتی ہیں لیکن صدر ظاہر ہے کہ ان کا چونکہ خان صاحب کے ساتھ ہی مابلہ از جا ہوا تھا تو وہ شاید ایک یہ تاثر بھی ہے کہ وہ جاتے جاتے تھوڑا سپنا جا رہے ہیں کہ بھئی آگے تو ادھر ہی جانا ہے میں نے کہاں جانا ہے کیا کرنا ہے تو وہ تھوڑی اپنی پوشنگ اجلاس ہو جائے گا تنازیہ تھوڑے موڈے ٹک ٹک چلتے رہیں گے آپس میں بیان بازی آگے یہ وہ سارا الیکشن ایویشن دیکھیں کیا فیصلہ کرتا ہے جو کرتا ہے وہ چہزاد میں جائے گا آگے ہوگا پیچھ ہوگا یہ ایسے چلے گا یہ دھول مٹی جو ہے یہ چلتی رہے گی تھوڑے دنوں کے بعد یہ جا کے جب سیٹل ہوگی تو سب کی آنکھیں کھلیں گے کیا ہو رہا ہے یہ 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 کیا ہو گیا یہ کیسے ہو گیا پھر اس کے بعد کہانی جو ہے وہ آگے بڑھے گی اگر یہ کار کرتے گی اچھی ہوگی ہے میں بتاؤں آپ کو یہ ساری جو ہے یہ جو شہباز شریف صاحب کی کابنٹ تو غالباً چھوٹی مختصر بننے جا رہی ہے لیکن یہ ہے کہ جو مسلم بیقنون کی حکومت یہ حکومت بھی مسلم بیقنون کی کہلائی گی پچھلی حکومت بھی مسلم بیقنون کی تھی ان کو اتحادی کہتے ہیں کہتے ہیں سب اخوار ہو گئی مسلم بیقنون کی یہ ہماری نہیں ہے سب کی مسلم بیقنون کی حکومت بھی خالصتاً مسلم بیقنون کی ہے تو مسلم بیقنون جو ہے وہ بھی آپ دیکھیں کہ کافی طویل عرصے سولہ مہینے وہ پھر یہ پھر درمیان میں کیر ٹیکر بھی وہی تھے تقریباً تو کافی دور گزارا ہوں تھوڑا سا بچ میں چند ماہ کی خان صاحب کی حکومت کے ملبوتے میں تو ہماری نیک خواہشات کہ ملک کے لیے اچھو معیشت یہ آگے بڑے چیلنجز ہیں اس سے ہمیں سب نے نکلنا ایک ساتھ یہ دیکھیں کہ کیا پلین آگے آتا ہے معیشت کے حوالے سے آئی ایم ایف کے پاس جانا ہے معیشت ہے مہنگائی ہے اور یہ مہنگائی ساری کی ساری انہوں نے نہیں پیدا کی ظاہر سے بات ہے یہ تو حالات ملک کا کرزہ اتنا زیادہ ہے وہ کیسے ہوگا تو میرے خیال ہے کہ ابھی یہ سب تھوڑا سا آنے والے دنوں میں یہ حلب برداری اور یہ وہ مٹھائیں وٹھیں یہ کھا کے سارے تو پھر اس کے پاس بیٹھ کے پھر معیشت کے اوپر اور ایک اس کے پر پالیسی بنائیں اور کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ چاہے وہ کسی ترقیاتی منصوبہ کوئی اس کی کسی ایمینے کا کاٹیں کوئی تنخواہیں کٹیں کچھ کریں لیکن رمضان سے پہلے کوئی اگر یہ عوام کو دیں تو پھر پی آگے چلے گا